بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج ہوم شیف بائی امرین کے کچن میں بننے جا رہے ہیں بہتی مزیدار اور آسان سی بیف پائے کی ریسپی بیف پائے بنانے کے لیے سب سے پہلے تو آپ خیال رکھی گئے جو برطن یا پتیلی استعمال کریں وہ بڑی ہونی چاہیے میں نے یہاں پہ ایک عدد پائے استعمال کیا ہے پتیلی میں میں نے ہاف کپ کے قریب آئل ڈالا اور دو درمیانے سائز کی باریک سلائز پیاس ڈال کے اور اب ان کو میں نے فرائے کرنا شروع کر دیا ہے پیاس کو بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا بلکہ ان کا ہلکا سا کلر چینج ہو جائے تو اس کے اندر میں نے یہ ثابت گرم مسالے شامل کیے ہیں ان کی تعداد میں آپ کو یہاں پہ مینشن کر دوں گی دونوں چیزوں کو اب اچھی طرح سے ہمیں تقریباً فرائے کرنا ہے پانچ منٹ تک جب یہ دونوں چیزیں اچھی طرح سے فرائے ہو جائیں گی تو اس کے اندر ہم نے ایک ٹیبل سپون کے قریب لہسن ادرک کا پیس شامل کر لینا ہے اور اس کو بھی فرائے کرنا ہے تقریباً پانچ منٹ یا اتنا فرائے کرنے کے لہسن ادرک کا کچھاپن ختم ہو جائے لہسن ادرک اچھی طرح سے گھن چکا ہے اب ہم اس کے اندر ایک ادرک پایا جو میں نے دھو کے ساف کر کے رکھا تھا اب اس کو شامل کروں گی اور اس کو بھی اچھی طرح سے اس کے اندر گھن لیں گی پائے تو اس طرح لہسن ادرک میں دھوننے کا مصد ہوتا ہے کہ پائے کی جو ایک اپنی سمیل ہوتی ہے وہ اسے ختم ہو جائے اور گرب مسالے اور لہسن ادرک کی کچھ بھی اس کے اندر آ جائے تقریباً پانچ سے سات منٹ تک میں نے اس کو اچھی طرح سے بھونا ہے اور اب اس میں شامل کروں گی میں سپائسز حلدی پاوڈر تقریباً ون پور ٹی سپون ہے لال مرچوں کا پاوڈر دھنیا پاوڈر زیرہ پاوڈر اور نمک ہز بھی ضرورت یہ تمام چیزوں کو شامل کر کے بھوننا ہے اور ساتھ میں ہافٹ پپ کے قریب پانی شامل کر دیں تاکہ مسالہ نیچے سے لگے نہیں مسالوں کی قانٹیٹی میں یہاں پہ مینچن کر دوں نہیں لیکن مرچیں جو ہیں آپ اپنے حساب سے اگر تیز پسند کرتے ہیں یا کم پسند کرتے ہیں تو وہ آپ بڑھا بھی سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں میرے گھر میں نہ بہت زیادہ تیز کھائی جاتی اور نہ بہت ہلکا کھائی جائتا ہے تو میں نے اسی حساب سے یہاں پہ مسالے یوز کیے ہیں اب اس کو تقریباً پانچ سے سات منٹ بھوننے کے بعد ایک جگہ کے قریب میں نے اس میں پانی شامل کر دیا ہے بھائیو کو ویسے تو آپ پریشر پہ بھی دے کے پکا سکتے ہیں لیکن جو بات اس کو درمیانی سلو آنچ پہ پکانے سے آتی ہے ٹیسٹ آئے گا وہ اس طرح سے جلدی پکانے میں نہیں آتا تو میں نے اس کو اسی لیے ایک جگہ کے قریب پانی استعمال کیا ہے کہ میں نے اس کو تقریباً تین سے چار گھنٹے سلو فلیم پہ پکایا ہے اور اب میں ساتھ ہی اس میں تھوڑی تھوڑی سی پنچ آف جائفل اور جواتری پاوڈر بھی شامل کر دیا تھا اس کو اب میں ڈھانگ دوں گی اور بوائل آنے تک تیز آنچ پہ پکاؤں گی جب اس میں بوائل آنا شروع ہو جائے گا تو میں اس کا فلیم سلو کر دوں گی اور ڈھانک کر اب اس کو میں درمیانی آج پہ چھوڑ دوں گی پکانے کے لیے اور بیچ بیچ میں تھوڑی تھوڑی دیر میں اس کو چمچہ بھی چلاتی رہوں گی اب میں اس کا فلیم سلو کر رہی ہوں اور اب اس کو ڈھانکے پکنے کے لیے چھوڑ دیا میں نے تقریباً تین سے چار گھنٹے میں نے اس کو درمیانی آج پہ پکایا تھا اور اب یہ پائے میرے گل چکے ہیں اس وقت جب یہ پائے تیار ہو گئے تو میں نے ایک مسالہ تیار کر کے رکھا ہے جس میں صاف ہے دھنیا پاوڈر ہے اور زیرا پاوڈر ہے بھون کے شامل کیا تھا وہ میں نے اس پہ چھڑک دیا اور ساتھی گرم مسالہ وہ بھی اس کے اوپر چھڑک کے اس کو ڈھانک کے اب میں تھوڑی دیر کے لیے دم دوں گی تقریباً پانچ سے دس منٹ سلو فلیم پہ اس کو دبارہ سے دم دینے کے لیے میں نے رکھ دیا ہے اور اس طرح سے یہ میرے تقریباً تین سے چار گھنٹوں میں پائے تیار ہو گیا ہے اس کی رنگت آپ چیک کر سکتے ہیں اور یہ کھانے میں بھی بہت ہی مزیدار بنے ہیں امید ہی میری یہ ریسیپی آپ کو بہت پسند آئے گی مزید اسی طرح کی اچھی ریسیپیز جاننے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں